اللہ نے امت مسلمہ کے لیے ایک سبق بنانا تھا آپ علیہ السلام کے زمان مبارک میں سب سے اتنی نام مرداتوں تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہو گیا اب دائیں ماہیں تاریخ بدل گئے تاریخ بدل گئے جتنے قبائل تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ اگر مکہ فتح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات رہتی نہیں ہے پھر تو ہمیں اسلام کو بول کردنے ہیں اور اگر یہ آخری مورکہ ہوتا ہے اس میں مسلمان ناکام ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے پھر کوئی امید کی بات ہے اردہ گل کے جو قبائل تھے انہوں نے اس دن کے انتظار میں تھے اللہ نے مکہ فتح کر دیا اور اس شان و شاکت کے ساتھ پتا کیا کہ وہ تاریخ کا ایک تاظرناک بات ہے خیر مکہ فتح ہونا اتمنان ہو گیا پوری تسلی ہو گئی اب واپس جاتے ہوئے ایک زمنی بات ہے کہ حوازنک اور دوسرے قبائل کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کو بھی فتح کرتے چلتے ہیں دس حضار کا لشکر ہے اور قرآن کیلئے اس منظر کو بھی بیاد کیا کہ ان آج عباد کم کسرتو کن ویوم عمین ان آج عباد کم کسرتو کن غزوہ عمین اب اتمنان ہے ہماری اتنی بڑی تعداد ہے اتنی بڑی جماعت ہے یہ چھوڑا سا قبیلہ ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ علیہ السلام کے زمانے سے عمد کے مارکے میں شہادتیں زیادہ ہیں تبوک کے مرنے کے اندر سفر اور مشکت زیادہ ہیں لیکن دفاعی طور پر جتنی مشکلات غنین میں ہوئی اتنی اور کسی غزوے پیلے دفاعی طور پر جتنی مشکلات غزوہ غنین میں ہوئی اتنی اور کسی پیلے اللہ کی مقاملے میں ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا اور ادھر ایک بہت بڑی جماعت تھی لیکن قرآن قریب میں اس نظر کو بیان کیا وَيَوْمُ حَنَائِينَ اِذْ آجَبَتْكُمْ قَسْرَتْكُمْ آج تمہیں اپنی قسر جو ہے نا اس پر تھوڑا سا انسان ہے نازم ہے کتنی بڑی جماعت ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے چونکہ ان حسنیوں کو مثال بنانا تھا صحابہ اکرام کو تو وہ تھوڑا سا خیال بھی اللہ کا حسن نہیں آگا کہ قسرت ہے یا قلد ہے تمہاری نظر صرف اللہ پر ہے تمہاری نظر صرف اللہ پر آگا پھر اللہ کی مدد آتی ہے تو اس واقعے کے اندر یہ شبق کہ انسان دستیاب و وسائل کو احترام کرے معاملہ اللہ کی سفر کر دے اور اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے